موسیقی 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 کلو بھروائی میں نے دو کلو بھروائی ہے دو کلو ہو گیا اور دو کلو کے حساب سے اوگرہ کے متعین کرتا ریٹس اور انہوں نے جلیے آپ کو کتنے کا نقصان ہو گیا نوی روبیگا ایک غریب رکشہ ڈرائیور جس نے اس اب اب آپ لگائیں گے رکشے میں ہم چلتے ہیں آپ کے رکشے میں بھی دیکھتے ہیں یہ لگائیں گے بھی ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی موجود ہیں گھر والے ساتھ نہیں ساتھ میرے ساتھ بچی ہے اور بچی سکول سکول کا رکشہ ہے جی پکنڈڈروپ دیتے ہیں جی پکنڈڈروپ دیتے ہیں وہ پیچھے کھڑا ٹھیک ہے تو یہ پکنڈڈروپ دیتے ہیں اور اسی طرح کے جو لوگ ہیں جو بھرواتے ہیں LPG روزمرہ کی بنیاد پر ایک خاتون بھی ہمارے ساتھ سامنے آپ بھی سلنڈر بھروانے آئی ہیں جی ہم لوگ بھی سلنڈر بھروانے آئی ہیں جی ہم لوگ بہت زیادہ پرابلم ہے گھر کے چولے بند ہو چکے ہیں اور یہاں پر گیس اتنی مہنگی ہے کہ جو ہم نے سوچا تھا کہ تبدیلی ہوگی وہ تبدیلی ہمارے گھروں میں آگئی ہے ہم لوگ اتنے پریشان ہیں کہ گھر کا چولا نہیں جلتا سلنڈر بڑھاتے ہیں آج ابھی بڑھائیں گے اور تھوڑی دیر بعد ایک ہنڈیا پکتی اور سلنڈر ختم ہو جاتا ہے معاشرے میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی بڑھائی ہے اور ہمیں جو گیس پروائیٹ نہیں کی جاری پرائی میر بانی کر کے ہماری اکومت سے بتائیے ناظرین ایک مضبع پھر مینچن گروہ پرگرام میں کہ اوگرہ کی آج کی جو قیمت ایک سو پندہ روپے کلو ہے آپ نے کتنوں روپے کلو لی ایک سو پندہ روپے کلو ہمیں ایک سو پچیس روپے کلو مل رہی ہے ابھی کتنا ملا ابھی تو اس نے مجھے بتایا نہیں یہ کتنے کی لیکن ایک سو تیس روپے کلو ہمیں گیس جو ہے وہ گھر کے لیے میرے یعنی یہ بات ہے رکشے والے سے بھی بات ہوگی گھریلو خاتون سے بھی بات ہوگی کہ جو اوگرہ کی تیہ کردہ قیمت ہیں اس کے اوپر الپی جی کہیں نہیں ملے گی آپ کا اسلام علیکم آپ کیا کرتے ہیں رکشہ جلاتے ہیں آپ نے گیس لے لیے سلنڈر ہے آپ کا کتنی گیس آئی اس کے اندر کتریباً تین کلو آتی ہے روز کہ ہمیں تین سو ساڑھے تین سو روپے ایکسٹر دینے پڑھتے ہیں ان کو ہاں جی جو ہماری بچے گھر کی گھر پیسے لے کے جانے تو وہ ان کو دیتے ہیں ساڑھے تین سو روپے روز کا چار سو روپے ہمیں ایکسٹر دینا پڑھا روز کا آپ کا نام محمد یہ میں خان صاحب سے پوچھتا ہوں یہ نیا پاکستان ہے پوچھے خان صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ دیکھے کھلے بچے آپ کو ہماری جیبوں پر ڈاکیں ہمارے بچے ہیں پیسے ہمیں دے سکتے ہیں بچوں گی یہ نیا پاکستان ہے آپ بھی آئے گا آنکل جی بھائی میرا بات سنیا سلام علیکم آپ نے بھی رکشے کے لیے سینجی لیے جی بجی سینجی لیے مارک کیجئے گا ایل پی جی لیے کتنے روپے کی لو ایک سو ساٹھ روپے آپ کو پتہ ہے اوگرہ نے کتنے روپے تائن کیا آج کی قیمات lpg کی مجھے میل نہیں رہا کیا کری ایک سو ساٹھ میں آپ نے مطلب وہ عوام بلیک میں لینے پہ مجبور ہے بلیک میل ہو رہی ہے اور یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک سو سالٹ روپے آپ نے کتنا روپے لی ایک سو سیر پہ کرو آپ نے ایک سو سی لی آپ بھی بلیک میل ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اوگرہ نے کیا تائن کیا لینے پڑے گی آپ بھی رکشہ چلاتے ہیں آپ بھی گیس پہ رکشہ چلاتے ہیں پیٹرول پہ پیٹرول پہ چلاتے ہیں تو یہ جو گیس کی قیمت ہیں یہ زیادہ لے رہے ہیں اس سے آپ آگاہ ہیں یہ زیادہ لے رہے ہیں ہمیں سستی گینس فرم کرنی چاہیے ہم مزدور ہیں لیکن جو پیچھے سے رہتا ہے آپ کے روٹیاں منانے کے لئے گیس آتی ہے پریشر بہت کام آ رہا ہے سلنڈر رکھا ہوئے ایکسٹرا جی اپنی سلنڈر تو بھی لکڑیاں استعمال کر لے دیں اچھا لکڑیاں استعمال کرتے ہیں چلے ٹھیک ہے ناظرین یہ کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے تو پروگرام ٹاپ شوری کے آغاز میں آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے غریب عوام کا یہ ایشو ہے جناب اور غریب عوام پیس رہے ہیں سوہ عرب روپے سولہ دروز میں ایل پی جی کی مرد میں بلیک میں کمالیے گئے ہیں اور اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آگے چلتے ہیں مزید بھی حقائق سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین ابھی تو باہت کی شروعات ہوئی ہے اور ابھی ہم ایک ایل پی جی سٹور کے اوپر موجود ہیں یہاں پہ ہم ان سے بات کریں گے دیکھیں جناب ہم جو آپ سے بات کریں گے وہ آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے وہ معاشر کی بہتری کے لیے ہوگی یہ اوگرہ جو قیمتیں تائین کر دیتا ہے اس کے بعد جا کے بلیک میں فروز کرنیل پی جی یہ کون آپ کو کہتا ہے مطلب آپ نے کتنے رمے خریدی اور آپ آگے سے ایک سو ساٹھ ایک سو اسی تک میں بیش رہے ہیں تو یہ آپ عوام سے پیسے لیں گے سارے قریب عوام کی جیبوں سے نہیں جب ایک سو پندر روپے کلو تھا تب ہمیں چھ سات سو روپے سلینڈر مگر بچتا تھا تو آپ جو اٹھا سٹھ سو روپے سلینڈر آتا ہے تو وہی پانچ سو روپے سلینڈر آمیں بچتا ہے وہی ہمارا تو وہی کم آئی ہے یہ جو کر رہے پلانٹس والے جو ہیں وہ زیادی کر رہے ہیں دومیسٹک سلینڈر سولہ سو روپے کا دہ رہے ہیں پرسو ہم نے گاڑی بیجی ہے دومیسٹک سلینڈر جو دو تین کلو گیس آتی ہے اس کے اندر نہیں نہیں وہ جس میں گیارہ اشاری آٹھ گیس آتی ہے وہ سولہ سو روپے ساڑھی پاندر سو سولہ سو آج کل ریٹ ہے آج بھی ہم نے گیس نہیں مانگوا ہی ہمارے پاس چار سلینڈر پڑے ہیں اس وجہ سے ہم نے Zionڈر پڑے ہیں آپ کے پاس اس میں سے tossfilling کا رہے ہیں crlongfilling کرتے ہیں یہ ہم filling کر رہے ہیں crossfilling کیا ہوتی ہے بتائے آپ کو suc United سے Vehicle میں گیس بھڑتے ہیں جی crossfilling کہتے ہیں آپ کو بتائے کہ یہ کتنا dangerous کتنا خطرناک ہے وہ تو بار ٹیک ہے لیکن وہ تو پورا پاکستان میں ہو رہے ہیں میں ناظرین یہاں پر پرگرام کر رہی ہوں کچھ چندی چیزیں ہیں جسے زندگی میں مجھے ڈر لگتا ہے جن میں سر فیرس دو چیزیں ہیں ایک پریشر کنکر اور ایک گیس کا سلنڈر اور یہ پرگرام میرے لئے کرنا اتنا عذیتناک ہے ذہنی عذیت ہے میرے لئے لیکن پھر بھی کیونکہ اپنا پیشاورانہ کردار ادا کرنا ہے فرائض سر انجان دینے ہیں تو یہاں پر جو فیلنگ سٹیشن ہے وہ کروس فیلنگ کرتا ہے یعنی سلنڈر سے سلنڈر میں گیس بھری جاتی ہے جس کے پھٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ کون دیکھے گا یہ ایک اور بہت بڑا ٹاپک ہے اس کو بھی ہم چھیڑیں گے لیکن آج ہم قیمتوں کی بات کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں رکشا ڈرائیور سے ہم نے بات کی ہے ان کے جو معاملات ہیں وہ آپ تک پہنچائے ہیں آگے چلتے ہیں اور بھی دردناک اور جو تکلیف کے کہانیاں آپ تک پہنچاتے ہیں ناظرین یہ تھوڑا سا منظر میں آپ کو دکھا دوں یہ سلنڈر ہے اور یہ انہوں نے خریدے ہیں اور اس میں سے آگے سے سپلائی جاری ہے سلنڈر سے یہ کمپریسر میں گیس جاتی ہے کمپریسر رکھا ہے اور یہ اتنا خطرناک کام ہے بہت زیادہ اور آج کا جو پروگرام ابھی یہاں پر میں کھڑی ہوں کس قدر میں اپنے آپ کو دہشت زدہ فیل کر رہی ہوں اور جو خوف ہے یہاں پر کیونکہ مجھے سے لوگ جن کو معلوم ہیں کہ ان کو کیا کونسیکونسیز ہو سکتے ہیں وہ شاید ڈر جائیں لیکن جو لوگ معصوم ہیں جن کو نہیں معلوم ہے کہ ان کی کونسیکونسیز کیا ہو سکتے ہیں ان کو ڈرڈ نہیں لگے گا تو یہ بھی غیر قانونی کام ہے فہد ناظر ہمارے ساتھ رانا فہد ہیں ہمارے ریپورٹر ہیں پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں رانا فہد بات نکلے گی بہت دور تک جائے گی ہم قیمتوں میں بات کریں گے آگے ہمیں بہت زیادہ غیر قانونی چیزیں نظر آئیں گی ہم کس کس پر بات کریں کہاں کہاں ہم صرف لاہور شہر میں رہتے ہوئے پرگرام ٹاپ سٹوری کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس ٹاپ سٹوری پرگرام میں اتنے وزی اتنے ٹاپکس لاہور شہر میں نکلتے ہیں کہ رات ہو جاتی ہے ہمیں معلوم نہیں پڑتا کیسے ہمارا دن ختم ہو گیا اور یہ ایک ون آف دا ٹاپکس ہے کیا کہیں گے آپ صرف غریب امام رکشے والوں سے اور وہ غریلو سارفین جن کے گھر گیس کا پریشر نہیں آتا سولہ روز میں آپ ان سے سوہ عرب روپے بٹوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں صرف اور صرف اس غریب ملک میں سولہ سوہ عرب روپے بٹوڑنا کتنا آسان ہو گیا جی بہت شکریہ مدیہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ بسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لپ جو ہے نا لپ جی جو ہے یہ غریب کا اندین اس کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ لپ جی استعمال ہوتی ہے رکشے والوں کے پاس رکشے والے یہ لپ جی برواتے ہیں یہاں پر اور اپنا دو چار پانچ سو روپے کی جو انہوں نے دھیاڑی لگانی ہے وہ اپنی دو چار پانچ سو روپے کی دھیاڑی لگاتے ہیں اور گر میں بچوں کے لیے جو ہے نا وہ کھانے کے لیے کچھ لے کے جاتے ہیں جب لپ جی کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو سب سے زیادہ متاثر رکشے والا ہوتا ہے اور رکشہ عام آدمی کے سواری ہے اس میں امیر آدمی نے نہیں جانا اس میں میرے جیسے غریب بندے نے عام بندے نے جانا ہے رکشے پہ بیٹنا ہے اور لپ جی کی قیمت بڑھنے سے رکشے کے قرائے بڑھ جاتے ہیں جیسے غریب آدمی ڈریکٹلی جو ہے اس کو وہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور جو بات آپ کر رہی ہیں کہ یہ کروس فیلنگ کروس فیلنگ جو ہے وہ جرم ہے کروس فیلنگ ممنوع ہے کہیں بھی کروس فیلنگ نہیں کی جا سکتی مگر پورے لاہور میں آپ جہاں بھی لپ جی کی دکان دیکھیں جہاں بھی لپ جی کی جنسی دیکھیں وہاں پر کروس فیلنگ کی جاری ہے زلہ انتظامیہ یعنی کہ نیا پاکستان میں سب کچھ پرانا ہے کچھ بھی نیا نہیں ہے کروس فیلنگ بھی ہو رہی ہے اور غریب رکشے والوں سے اور غریب گھر والوں سے جن کے گھر میں سلنڈرز پر روٹیاں بکتی ہیں ان سے آپ سولہ روز کے اندر سوا عرب روپے کما لیتے ہیں صرف لپ جی کی مد میں ناظرین آگے چلتے ہیں حقائق سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں آئیے ناظرین آئے کچھ اور حقائق پر ہم بات کرتے ہیں یہ رکشہ ہے عوامی سواری ہے اور تقریبا ہم کہلیں کہ اگر اسی فیصد لوگ لہور شہر کے رکشے میں سفر کرتے ہیں تو یہ فیکٹ غلط نہ ہوگا اور ایل پی جی اگر میں بات کرتی ہوں ایل پی جی کی تو ایٹی پرسنٹ ایل پی جی پاکستان خود اپنے ملک میں پرڈیوز کرتا ہے اور ایمپورٹٹ ایل پی جی کے اگر میں بات کروں تو صرف ٹوئنٹی پرسنٹ ایل پی جی ایسی ہے جو کہ باہر سے ایمپورٹ کی جاتی ہے ایمپورٹٹ ایل پی جی اگر مہنگی ہو تو ہم مانیں گے کہ مانگ بھی لیں گے کہ اچھا باہر سے آنے والی ایل پی جی جو ہے اس کی قیمت زیادہ ہے لیکن اس کا کیا جو ہم اپنے ملک میں خود پرڈیوز کر رہے ہیں تو یہ مسنوئی جو قیمتیں بڑھانا ہے قیمتوں کا آسمانوں سے باتیں کرنا ہے یہ کیوں ہے اور اس کی بجا کیا ہے اور جو لوکل ایل پی جی ہے وہ اتنی مہنگی کیوں ہیں اور غریب رکشے والوں سے صرف سولہ روز کے اندر سوا عرب روپے بٹوڑنا یہ کس کی ذمہ داری ہوگی اور جو بسنوی قلت کا بہانہ کرتے ہیں لوگ وہ کیوں کرتے ہیں ہمیں ہمارے پرگرام میں جوائن کر چکے ہیں سبوداللہ چودری صاحب پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں اس جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں مجید غری صاحب عوامی رکشہ یونین کے صدر ہیں پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں رانہ فہد بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کا تعریف میں پہلے سے آپ کو کروا چکی ہوں بات ہم کر لیتے ہیں سبوداللہ صاحب سے سبوداللہ صاحب اسی فیصد ایل پی جی ہم اپنے ملک پاکستان میں پیڈیوز کرتے ہیں سولہ روز میں آپ سولہ روز میں آپ سوہ عرب روپے قریب آمانٹ سے بٹوڑ لیتے ہیں اوگرہ کی بتائین کردہ جو ریٹس ہیں ان کے مطابق ایک سو پندہ روپے کلو ہے ایل پی جی اور آپ ایک سو اسی روپے ایک رکشے والے سے لیتے ہیں کہ ایک کلو ایل پی جی لینی ہے تو ایک سو اسی اپنی جیب سے نکال دے یہ معاشرہ کہاں تک جا رہا ہے نئے پاکستان میں اس طرح کی جیزیں ہو رہی ہیں حکومتی ریٹ کیا ہاں ہیں اور حکومتی ادارے کہاں ہیں جی مدی ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب بھی چار موسم پاکستان میں اور ہر موسم کے میں ایک نیا بہران دیکھنے کو ملتا ہے جیسے رمضان میں آپ کو میدان نہیں ملے گا سردی میں آپ کو گیس نہیں ملے گی اور گرمی میں آپ کو بجلی نہیں ملے گی اور پانی بھی نہیں ملے گا گرمی میں جب اس کی جس چیز کا یوز جس موسم میں بڑھ جاتا ہے رمضان میں آپ کو خجور نہیں ملتی اس لیے نہیں ملتی کہ اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے اب صورتحالی ہے کہ آپ کی نیچرل گیس جو ہے وہ اس وقت اس کے کم شکریات ہے لوڈ کم ہے پریشر کم ہے اس کا سسٹم میں موجود نہیں وہ سارا لوڈ آگیا ہے الپی جی پہ جو کہ ایک متبادل ذریعہ ہے اب الپی جی والوں نے بقاعدہ طور پر دسمبر کے مہینے کے لیے یا نومبر سے لے کے سرد موسم میں جب تلم میں اضافہ ہونا تھا انہوں نے بڑی پہلے سے اس کی وہ فیلڈنگ لگائی ہوتی ہے اس کے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے جو الپی جی مافیا ہے اور جو اس وقت بلکل منصوبہ بندی کے این مطابق الپی جی مافیا میں کون کون لوگ ہیں الپی جی مافیا میں جو بلیک کرنے والے جو بلیک مارکٹنگ والے ہیں جو مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں اسوسییشنز کے لوگ اسوسییشن میں بھی کچھ لوگ شامل ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں فاتح میں نے کہا یہ الپی جی مافیا جو ہے یہ بڑی مارکٹنگ کمپنیز ہیں جو الپی جی کا کوٹا لیتی ہیں جن کے پاس الپی جی کا کوٹا ہے جو لاہور میں درامت کرتی ہیں یا ملک میں درامت کرتی ہیں یا یہاں سے لوکل جو گیا سا وہ لیتی ہیں جو آگے چھوٹے دکانداروں کو فروقت کرتی ہیں یہ بسیکلی وہ الپی جی مافیا ہے اور یہ اتنا سٹرونگ مافیا ہے کہ حکومت بھی ابھی تک ان کے خلاف کوئی اقدامات نہیں لے سکی اچھا مزید گوریخ صاحب بھی کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی ہم ائر ٹائم دیں گے لیکن آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتی ہوں ناظرین بریک کے بعد مجید گوری صاحب اور ارفان کھوکر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ارفان کھوکر صاحب کا تعلق ہے الپی جی ایسوسییشن سے تو آپ کو بھی ہم پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی بھی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں پھر گفتگو کا آغاز جو آپ سے کریں گے ناظرین بریک کے بعد بہت سارے حقائق آپ کو بتانے ہیں کہیں مجھا یہ ہمارے ساتھ رہیے